میٹرک اور او لیولز کے درمیان تو پہلا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو میٹرک ہے وہ سیکنڈری سکول سیڈیفکیٹ ہے اور یہ لوکل لیول کے اوپر یہ اگزیم کنڈکٹ کروایا جاتا ہے جبکہ دوسری درف او لیولز کیمبریج انٹرنیشنل اگزیمنیشن کے اندر پوری ورڈ کے مختلف ممالک کے اندر یہ اگزیم کنڈکٹ کروایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹرک جو ہے وہ لوکل لیول پہ ہوتا ہے جبکہ او لیولز انٹرنیشنلی گلوبلی مختلف ممالک کے اندر یوکے کیمبریج انٹرنیشنل یونیورسٹی کیمبریج انٹرنیشنل اگزیمنیشن کے اندر اس کو کنڈکٹ کروایا جاتا ہے نمبر ٹو زبان جو میٹرک کے اندر زیادہ تر سرونٹس جو ہوتے ہیں جو اگزیم دیتے ہیں وہ اردو زبان کے اندر اگزیم دیتے ہیں جبکہ اس کے ساتھ تھا جو او لیولز کا اگزیم ہے وہ انگلیش زبان کے اندر پڑھایا بھی جاتا ہے اور کنڈکٹ بھی کروایا جاتا ہے نمبر ٹری جو میٹرک کا دورانیا ہے وہ دو سال کا ہے میٹرک دو سال کے عرصے میں پڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا اگزیم لے لیا جاتا ہے جبکہ او لیولز تین سال پڑھایا جاتا ہے اور پھر اس کا اگزیم لے لیا جاتا ہے نمبر فور جو مزامین ہیں میٹرک کے اندر وہ بہتی لیمٹیڈ مزامین ہیں بہتی شورٹ مزامین ہیں جبکہ او لیولز کے اندر جو مزامین ہیں وہ بہتی واسٹ مزامین ہیں اور لیمٹ لیس مزامین ہیں سٹوڈنٹس اپنے انٹریسٹ کے مطابق کوئی بھی مسمون چوز کر سکتا ہے اور اسے پڑھ سکتا ہے نمبر پانچ جو فوراں ایڈوکیشن کے لیے اگر آپ میٹرک کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ میٹرک کے اندر اردو کے اندر سٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو آگے جا کے بہت زیادہ مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں اگر آپ بیرونے ملک جاتے ہیں مزید سٹڈی کرنے کے لیے لیکن اگر آپ او لیولز کر رہے ہیں او لیولز کے اندر چونکہ انگلیش کے اندر پڑھایا جاتا ہے تو سٹوڈنٹ کی بیس بن جاتی ہے اور یہ اس کا جو سلیبس ہے وہ چونکہ عالمی ماہرین مل کر تیار کرتے ہیں اور انگلیش کے اندر تیار کیا جاتا ہے اس لیے سٹوڈنٹ کو فورن ایڈوکیشن لینے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا نمبر چھے میٹرک کا جو اگزیم ہے وہ عام متوسط گھرانے کا جو سٹوڈنٹ ہے اس کے فیس ایزیلی افورڈ کر سکتا ہے جبکہ او لیولز کو عام متوسط گھرانے کا جو طالب علم ہے وہ ایزیلی افورڈ نہیں کر سکتا آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ او لیولز کی جو ٹویشن فی ہے مہانہ وہ تقریباً پندرہ ہزار کے قریب ہے اور ایک عام متوسط گھرانے کا جو سٹوڈنٹ ہے اور طالب علم ہے وہ میٹرک کی جو فیس ہے وہ ایزیلی پے کر سکتا ہے جبکہ او لیولز کی اتنی آسانی سے وہ پے نہیں کر سکتا نمبر سیامن لرننگ جو میٹرک کے اندر پڑھایا جاتا ہے وہ مکمل طور پہ روٹ لرننگ پہ بیس کرتا ہے کریمنگ پہ بیس کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یاداشت اور میمری کا امتحان لینے کے لیے بچے کو پڑھایا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کی میمری اور یاداشت کتنی ہے جبکہ اس کے برعکس جو او لیولز کا امتحان ہے اس میں نہ روٹ لرننگ ہے نہ کریمنگ ہے بلکہ اس میں کنسپچول کلیریٹی ہے سٹوڈنٹ کے کونسپٹس جو ہیں وہ کلیر کروائے جاتے ہیں اور فکری وادہیت اسے ہوتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں وہ لوجیکلی چیزوں کو سوچ سکتا ہے پرک سکتا ہے وہ پرابلمز کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے اور سولف کر سکتا ہے نمبر ایک میٹرک کے جو سلیبس ہے وہ بہت سادہ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے جبکہ اس کے برعکس جو او لیول کا سلیبس ہے وہ بہت ہی وسیع ہے بہت واسٹ ہے جامع ہے اور کمپریہنسیو ہے اور اس کے اندر سٹوڈنٹس کو تفصیل سے چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں نمبر نائن میٹرک کا جو امتحان سال میں صرف ایک دفعہ ہوتا ہے مارچ اور اپریل کے اندر جبکہ اس کے برعکس جو او لیولز کا امتحان ہے وہ سال میں دو دفعہ کنڈکٹ کروائے جاتا ہے مئی جون کے اندر کنڈکٹ کروائے جاتا ہے پہلی دفعہ اور پھر دوسری دفعہ سال کے اندر اکتوبر اور نومبر کے اندر کنڈکٹ کروائے جاتا ہے نمبر ٹین میٹرک کے اندر ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں ایکزیمز میں ٹوٹل مارکس کے اندر سے حاصل کردہ نمبر ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹس حاصل کرتے ہیں یعنی کہ نمبرز پہ بیس کرتا ہے جبکہ او لیولز کے امتحان نمبرز پہ بیس نہیں کرتا گریڈنگز پہ بیس کرتا ہے اے پلس گریڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی بکیا جو گریڈ ہوتے ہیں وہ آگے او لیولز میں بچوں کو دیے جاتے ہیں